بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج میں نے بنایا ہے زنگر برگر آپ لوگ بھی اس کو مچ ٹرائک کریں اور مجھے سناپ لے کے انسٹرائیگرام پہ بھیجیں چلیں اپنی ریسپ کی طرف شلتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا بروز ٹرائٹی کریں گے بلے جی اب ہم ایک باول میں ایک کا پانی اٹ کریں گے یہاں پر میں نے ہارف کے جی چکن لی ہے تو اس حساب سمیہاں پر ایک کا پانی لے رہی ہوں اب میں ٹو ٹیبل اسپون سرکہ ایڈ کروں گی اور اس کو مکس کر لوں گی یہاں میں نے جار ہری میرچے پیس لیں تھی اب میں یہ اس میں ایڈ کروں گی اور اس کو مکس کر لوں گی آف ٹی سپون نمک ایڈ کروں گی اب میں اس میں چکن ایڈ کر کے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے اب میں اس چکن کو اس پانی میں سے نکال کر باول میں اٹ کر لوں گی میں باول میں چکن ایڈ کر لی ہے اب میں اس میں ون ٹی سپون لسن اندرک کا پیسٹ ایڈ کروں گی اب میں اس میں ون ٹی سپون کے قریب چلی ساوس ایڈ کروں گی اور ون ٹی سپون کے قریب سویا ساوس ایڈ کروں گی اب میں اس میں half ٹی سپون سیا میرچ ایڈ کروں گی اب میں one ٹی سپون یہ والا چکن پاورڈر ایڈ کروں گی one and half ٹی سپون مسترٹ پاورڈر ایڈ کروں گی half ٹی سپون نمک ایڈ کروں گی one ٹی سپون لال میرچ کا پاورڈر ایڈ کروں گی اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی اور one آر کے لیے مرینڈ ہونے کے لیے رکھتوں گی اب two آرز ہو چکے ہیں اب ہم چکن کو فرائے کرتے ہیں یہاں پہ میں نے two cup میدہ لیا ہے اس میں میں نے one and half ٹی سپون چکن پاورڈر ایڈ کیا ہے one ٹی سپون مسترٹ پاورڈر لے رہی ہوں one ٹی سپون لال میرچ کا پاورڈر لیا ہے half ٹی سپون نمک لے رہی ہوں اب میں ان سب کو مکس کر لوں گی چلیں جی اب ہم ایک پیس اٹھاتے ہیں اس کی کوڈنگ کرتے ہیں اچھی طریقے سے میں نے اس کی کوڈنگ کر لی ہے اب میں اس کو پانی میں ڈال دوں گی اب میں دوسرا بیس اٹھاؤں گی اس کی بھی کوڈنگ کروں گی اچھی طریقے سے ٹھیک ہے جی اب میں اس کو بھی پانی میں ڈال دوں گی اب میں پہلا بیس اٹھاؤں گی اس کی دوبارہ سے کوڈنگ کروں گی اور اس کو فرائے کر لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دوسرا پیس اٹھاؤں گی اس کی دوبارہ سے گوٹنگ کروں گی اب اس کو بھی میں فرائے کر لوں گے اب ہم اس کو لو فلم پہ فرائے کریں گے تاکہ چکن ہماری گل جائے اور یہ کرسپی گولڈن ہو جائے ٹھیک ہے جناب آپ تو دیکھئے چکن ہمارا رائٹی ہے اب میں اس کو نکال لوں گی یہ اچھی طریقے سے گل چکا ہے بوت سائٹ سے دوسرا پیس بھی ریٹی ہے یہ بھی گل چکا ہے اور کرسپی گولڈن ہو چکا ہے دیکھ رہے ہیں اب میں اس کو بھی نکال لوں گی اور باقی کے بھی میں اسی طرح فرائے کر لوں گی ٹھیک ہے اب برگر کی فلنگ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس کی ایک سائٹ پہ کیچپ لگاؤں گی اور ایک سائٹ پہ مایونیز لگاؤں گی جوکے کچھ یوں بنتا ہے کہ کیچپ اور مایونیز کشید کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی orbit�ر ایڈ کرتے ہیں اور نمک ایڈ کرتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اس کا سائٹ بن جاتا ہے میں نے یہ وہ سائٹ نہیں بنایا ہے کیونکہ کچھ لوگ کیچپ پہن کرتے ہیں کچھ لوگ مایونیز پہن کرتے ہیں اس کی وجہ سے میں نے وہ سوس نہیں بنایا یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ وہ لگا لیجئے برگر پر ٹھیک ہے جی میں نے یہاں صلاح پتہ ایک ایٹ کیا ہے اب میں اس میں چکن ایٹ کروں گی میں چکن کے ہاں پر دو پیسز ایٹ کروں گی دو پیسز میں اس لیے ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ پھر اس کو ہم ہارف کریں گے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک طرف زیادہ بوٹی ہو جاتی ہے اور پھر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں بہن بھائیوں میں کہ اس کو زیادہ ملا مجھے کم ملا تو اس لیے چلاکی سے کام لینے تھوڑا ٹھیک ہے جی آجی جناب تو دیکھیں زنگر برگر ریڈی ہے میں یہاں اس کو فرائز کے ساتھ سرف کر رہی ہوں